کہ وہ قوم جو اللہ پر اعتماد کرنے والی ہوتی ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو زائے نہیں فرماتا ہے اور اس قوم کی ہمیشہ سے حفاظت کرتا ہے آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ماں ایسی ہے جو اپنے بچے کو سات منزلہ اور آٹھ منزلہ امارت سے نیچے گرا گئے ہے کوئی ایسی ماں ایسی کوئی ماں نوی ہے تاریخ میں کہ جو اپنے بچے کو بڑی بلندی سے گرا کر ہلاک کر دے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے چیل کا نام سنا ہوگا چیل کا بچہ جب پر نہیں کھولتا ہے تو اس کی ماں بہت بلندی پر چیل بہت بلندی پر اپنے بچے کو لے کر جاتا ہے اور بلندی سے اسے چھوڑ دیتا ہے وہ بچہ ابھی اڑنے کے لائق نہیں ہے قابل نہیں ہے لیکن پرواز کو سکھانے کے لیے موچی اوڑان کو بھرنے کے لیے اور آسمان کی سمت سفر کو جاری رکھنے کے لیے چیل اپنے بچے کو بلندی سے گرا دیتا ہے اور جب وہ بچہ نیچے کی طرف گرنے لگتا ہے تو اپنے پرو کو کھولتا ہے کوشش کرتا ہے کہ ہم بچ جائیں کوشش کرتا ہے کہ ہماری زندگی کی سلامتی حاصل ہو جائے لیکن وہ بچہ جب سنبھل نہیں پاتا ہے تو اس کی ماں پھر سطح زمین پر آ کر اس کی پرواز کو روکنے کے لیے اپنا سہارا دیتی ہے اور اپنے اس بچے کو پرو میں ڈال کر اسے آسمان کی طرف پھر پھر اس کی ماں لے کر جاتی ہے اور اس بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور بچا لیتی ہے تو چیل ایک ایسا جانور ہے جو پرواز کے لیے جو آسمانوں پر تہرنے کے لیے اپنے بچے کو آسمان سے چھوڑ دیتی ہے تاکہ وہ تہرنہ سیکھ جائے آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی عادت اس سے ہو جائے ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے اس بات کا احساب کرنا چاہیے کہ وہ اللہ جو ہم سے ستر ماہ سے زیادہ محبب کرتا ہے کیسا ہے لرا اللہ جو ستر ماہ سے محبب کرتا ہے وہ اللہ کبھی کبھی ہمیں اس طرح سے دنیا میں لا کھڑا کرتا ہے کہ ہم اپنے پر اور بازو مارنے کی کوشش کرتے ہیں ہم جد و جہد کرتے ہیں ہمیں سکھائے پھول کے اس بچے میں کہ زندگی میں جب ماں کا آسرہ چھوٹ جائے جب زندگی میں تم بے سہارے ہو جاؤ تو تم زمین پر گر جانے کی کوشش نہ کرو بلکہ تم اپنے پروں کو پھیلاتے رہو تم اللہ سے امید رکھو وہ جس نے تمہیں آسمان سے زمین کی طرف گرایا ہے وہ تمہیں ضرور سہارہ دے گا تو ہم جب لڑکھرانے لگتے ہیں اور جب ہماری پرواز کی طاقت کم ہو جاتی ہے جب ہم سکون کی زندگی گزارنے لگتے ہیں تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کی بنیاد پر اسے جو نہ چھوڑتا ہے تو اس چھوڑنے کی بنیاد پر ایسا نہیں کہ اللہ آپ سے محبت نہیں کرتا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اللہ آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو اس مخلوق سے ہمارے سیکھو جس مخلوق کو اڑنے تو نہیں آیا لیکن اس کی ماں نے بے سہارہ بھی نہیں چھوڑا تو ہمیں اپنی زندگی میں جد و جہد کرنے ہمیں کوشش کرنی ہے ٹھوٹھرتے ہوئی ٹھنڈ میں ہمیں ایسی جگہ پر آنا ہے جہاں پر سلوک تپ رہے ہیں اور جہاں کی ٹھنڈ ہوائے انسان کی جڑوں کو کمزور کرنے کی نتیار ہے لیکن اللہ سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کل بھی سہارہ دیا تھا اللہ ہمیں آج بھی سہارہ دے گا اس سہارے کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کوشش جد و جہد اور اپنی اران کو باقی رکھنے کے لیے ان باتوں کو ہمیں کرنا ہوگا تاکہ ہماری اران باقی رہے اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہم نہیں ہوتے لا تقنطو من رحمت اللہ مومنو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو ہم نے صحابہ کی زندگی کو دیکھا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی متا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کے رسول جلائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی نشرت اور اللہ کی مدد بہت قریب ہے لیکن اللہ کی مدد اور اللہ کی نشرت کے لیے صحابہ نے جو کوششیں کی ان کوششوں کو ہمیں بھی کرنے ہوں گے ان کوششوں کے بغیر ہم اپنی زندگی میں بہت کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں میں آپ کو ایک صحابی رسول سے ملواتا ہوں چلیئے ذرا مدینہ چلتے ہیں مکہ چلتے ہیں سنگلاخ وادی ہے تبتہ ہوا سورة زمین کو تفا کر دینے والا ہے تیز گرمی ہے ایک صحابی رسول ہے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ اس صحابی کا نام آپ ذہن میں رکھئے اور محسوس کیجئے کہ صحابہ نے مطا نصر اللہ کا نعرہ کس وقت لگایا تھا اس کے اس کا جو آقا تھا جس کے وہ غلام تھے وہ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے کہ تم ایمان سے واپس آ جاؤ اور ایمان سے واپسی کے لیے ایسی زبان سے نہیں کہا دیا کرتا تھا اس کا آقا بلکہ سخت دھوپ میں کوئلے کو سلگا کر اس کوئلے پر خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر اور پھر کہتا کہ تم رسول اللہ کی نبومت سے واپس آ جاؤ رسول اللہ کی نبومت کا انکار کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ٹھگراؤ نہیں تو اسی طریقے سے ہم تمہیں جلاتے رہیں گے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جلتی وی صورت میں اور انگارے پر لیٹھتے بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں نہیں میں تمہاری ملت میں نہیں لٹ سکتا میں تمہاری دین کے طرف نہیں آ سکتا میں تو دیوانا ہوں اس نبی کا جس نبی نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا لیا اور اسی محمد رسول اللہ پر ہمیں یقین کرنا آپ کو معلوم ہے کہ فیران کی ایک باندی جو کلمہ گو ایمان والی ہو گئی اور فیران پر ایمان لانے والی ہو گئی جب فیران کو یہ بات معلوم ہوئی نہیں تو بہت سخت سزا دینے کے بارے میں اس باندی سے کاغ بہت سخت سزا دوں گا ورنہ تم موسیٰ اور موسیٰ کے رب سے پھر جاؤ کوئی اعتراض نہیں کہا کہ تمہیں سزا سے ڈر نہیں ہے تمہیں خوف نہیں ہے کہا کس بات کا خوف جب ہم نے کلمہ پر لیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا ہے جو تمہیں مجھے ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس نے ایک دیگ چڑھوایا اور دیگ میں تیل ڈالا تیل کو کڑک نے دیا اور جب وہ تیل پورے طور پر کڑک گیا تو پھر عام ظالم نے اس کے بچے کو لیا کہا ڈال دو کہا ڈال دو کہا تم ہماری باپ پہ نہیں آنگی کہا ہرگز نہیں آنگی کیا تم موسیٰ کے رب کا انکار نہیں کرتی ہو کہا بالکل نہیں کرتی ہوں میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہوں میں نے کلمہ پڑا ہے اللہ کا نام لیا ہے میں واپس نہیں آسکتی اس کڑکتے ہوئے کڑا ہی میں آپ تیل کو دیکھیں اور محسوس کیجئے یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ ایسا سچا واقعہ جو آپ کی دلوں کو گرمہ پگلا دے ایمان پر قائم رہنے اور باقی ہونے کے لئے تیار رکھیں اس کڑکتے ہوئے کڑا ہی میں اس کے بچے کو جب ڈالا تو چھنچھنا کر اس بچے کی روح پرواز کر دیں کہا ابھی موسیٰ گرب سے واپس نہیں آتی ہو کیوں نہیں آتی دوسرے کو ڈالے تیسرے کو ڈالے کہا نہیں میں نے ایمان لیا اور اللہ کے رسول پر میں اس پر قائم اور باقی رہوں گی یہاں تک کہ اسے بھی کراہی میں ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر مدین کے اس میدان چھوہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشبو کا احساس کیا حضرت جبعیل سے پوچھا یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے کہا کہ فران نے جو اپنی باندھی کو جلایا تھا اس کی جو ہڈیاں رہ گئی تھی ان ہڈیوں کو اسی مدین کے میدان میں دفن کیا گیا تھا اسی خوشبو آج محسوس زندگی کی وہ تاریخ ہے میرے بھائیوں جس نے انسانیت کو کھاپنے نہیں دیا مومن اور ایمان والا جب ایمان کی دہلیس پر چڑھ کر قلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اسے کوئی خوف نہیں دلا سکتا اسے کوئی ڈرا نہیں سکتا کسی کی دھمتی سے وہ باز نہیں آسکتا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اس حصے کو دیکھئے کہ مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکارٹ کر دیا اور ابو طالب کی اس گھاٹی میں جا کر جس کا نام شعب ابو طالب ہے اس گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پناہ گزے ہو گئے اور بائیکارٹ اس طرح سے کیا کہ مکہ کا کوئی بھی فرض نہ رسول اللہ سے مل سکتا بات ملنا تو دور کی بات ہے بات اور پیغام بھی نہیں دے سکتا نہ اس کے ماننے والے کو کوئی بات کر سکتا ہے نہ پیغام دے سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ میں اس گھاٹی میں زندگی گزارے ہیں حضرت مالانہ قاضی مجائز اسلام قاسم رحمت اللہ علیہ کی سنوان سے ایک تقریر ہے سنیے گا تو آپ کی آنکھیں بہ جائیں گی اور آپ آسووں سے آپ کی داڑیاں بھیج جائیں گی فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے سامنے مختلف قسم کے کھانے آئے کھانا دسترخان پہ لگا تھا رونے لگے کچھیں کیوں روتے ہیں کہا کہ انجو شاہل ابھی طالب کی وہ گھاٹی یاد آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے اب مکہ نے ہم سب کوئی پائے کاٹ کر دیا تھا تو ہمیں کھانے کے لئے کچھ نہیں ملتا تھا ہم چمڑے کو سوکھے میں چمڑے کو بھیگا بھیگا کر کھاتے تھے پتیوں کو کھاتے تھے یہاں تک کہ ہمارے یہ گلپڑے پھٹ گئے تھے آپ شاہل ابھی طالب کے اس دن کو یاد کرتا ہوں تو کلیجہ مو کو آتے ہیں کہ آج کتنے اچھے چھے جسک اللہ نے عطا فرمایا ہے اور وہ دن تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہ دن تھے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کو پھلا پھلا کر کھایا تھا پتیوں کو چبائے تھے گھاں پھوس کھاتے اپنی زندگی گزاری اور بتائی تھی وہی بات یاد آتی ہے تو احساس ہوتا ہے اسی لئے میں رو رہا ہوں بزرگو اور دوستو انقلاب میں نہیں کہا تھا کہ آزمائش کے بعد انقلاب اللہ دیتا ہے انقلاب اس لئے دیتا ہے تاکہ آزمائش اور وہ دکھ اور پریشانیاں جو ہماری زندگی میں آنے والی اس سے پہلے انقلاب آ جائیں آج اب انقلاب آتا ہے تو انسانی زندگی کا رخ مڑتا ہے اور انسانیت کامیات